اللہ تعالی نے کہا کہ اے ایمان والوں بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم کسی کی غیبت کیا کرو ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بدگمانیوں سے تو منع کیا ہے وہ ہم نے کل کے اپیسوڈ میں دیکھا یہاں پر دوسری چیز جو اللہ تعالی نے فرمایا وہ ہے تجسس تجسس کا تعلق عموماً ایسے افعال سے ہوتا ہے جو یا تو کبھی کسی سے سرزد ہوئی ہی نہ ہو اور یا ظاہر نہ ہوئے ہو مثلاً کسی کی ٹوہ لگائے رکھنا کہ کسی کے گھر میں جھاکنا چوری چھپے کسی کی باتیں سننا کسی کے خطوط دیکھنا یا ان کے درمیان میں جو ٹیلی فون سے گفتگو ہو رہی ہے وہ سننا یا عام طور سے ہمارے یہاں ابھی جو ہے واتس اپ چیٹنگز وغیرہ دیکھنا یا میسیجز دیکھنا ایک دوسرے کے یہ سارے کے سارے اسی زمن میں آتے ہیں جبکہ ایسے کاموں کا مقصد کوئی ایسی بات معلوم کرنا ہو جس سے اسے بدنام یا بے عزت کیا جا سکے تو یہ تجسس ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے حتیٰ کے عدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی خامی یا کوتاہی تمہارے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو اور بلکہ جستجو کر کے عیب تلاش نہ کیا کرو آج کل حریت اور آزادی کا بڑا چرچہ ہے اور اسلام نے بھی تجسس سے روک کر انسان کی حریت اور آزادی کو تسلیم کیا ہے لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں اور جب تک دوسروں کے لیے عیزہ کا باعث نہ بنے تب تک کہ اس کے لیے آزادی ہے ورنہ اس کے بعد پھر اس کو لوگوں کے امن و شانتی اور سکن کو برباد کرنے کا کوئی حق نہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی